مدبردیش میں آدھیباسیوں اور دلیتوں کے ساتھ اتیاچار کے معاملے تھم نہیں رہے ہیں یہ معاملہ شیڈول کی پرانی بستی سے ہے جہاں مزدوری کر گھر واپس لوٹ رہے ایک وقتی پریم چودری کو چھتر کے ہی تین دونگوں نے بے رہمی سے پیٹا ساتھی دھاردار ہتیار سے اس پر حملہ بھی کیا اس حملے میں اسے گمبیر چوٹے آئی ہیں جسے اسپطال میں علاج کے لیے بھرتی کرا گیا ہے اسپطال میں پہنچ کر دونگوں نے وہاں بھی اسے مار پیٹ کرنے کی کوشش کی پولیس نے معاملہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے کیا نام تمہارا؟ پریم لانچوزری کہاں رہتے ہیں؟ پرانی بستی کیوں مار رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہو گیا؟ میرے تو سے کوئی دوزماری نہیں ہے کون ہے یہ جسے؟ کون مار رہے ہیں؟ نام بتا پھر سے یہ لیکی دا ہی ہے اور؟ اس کے دوست لوگ مل کے مارے میرے کو رستے میں دوکی مجدوری کرتا ہوں گر جارہا تھا کام بھی ساڑھے چھے بجے کی گھڑنا ہے یہ سام کو کل؟ کل سام کی پھر اسپطال میں بھی مارے ہیں؟ اسپطال میں دھون رہے ہیں مارنے کے لیے ساڑھے گیارہ بجے رات تو میں بھگ گیا ہوں گر سا کاران کیا ہے کہ ایسے تُو نہیں مارتا کوئی کسی کو میرے جارتا کون ہے وہ لوگ؟ کھا باتا ہوں جائے کل دنانگ کو پریم لال چودری ہے پرانی بستی میں رہتے ہیں ان کے دورا تھانا پستید ہو کا رپورٹ کیا گیا گی دنانگ آٹھ جولائی کو سنیوار کی سام کو ساڑھے چھے وجہ جب وہ اپنے گھر طرف جا رہا تھا تو وہیں پرانی بستی کا رینے والا لکھی دہیا اپنے انہیں دو ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ مارپیٹ کری ہیں اس نے مارپیٹ ان کے بیلٹ سے بھی کری ہیں اور اس پاس تلوار رکھے تھے تلوار کی موٹ سے بھی مارپیٹ کے آئے ہیں اس کے مارپیٹ ہونے کے بعد زیادہ گھائلوں سے سوٹا اپنے سیدھا جلا اسپطال چکی سالہ چلا گیا تھا اور اس نے اپنا علاج کریا ہے اسپطال سے ہمارے پاس تحریر بھی بادنے ہو آئی ہیں جس کے بعد میں اس کے ہم نے بیان بھی لیا ہے کہ سمبند میں آپ اے فائر پنجیبت کی ہے اس کو بیویشنا کی جا رہی ہیں اور اگریم کاروائی کی جائے گے